اسلام علیکم آج جمعیرات ہے مئی کی گیارہ تاریخ پاکستان میں سوہ شام کے ساتھ بھارت میں زارہ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے القادر ٹرسٹ کیس میں سابق وزیراعظم کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ امران خان دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کل اس کیس کی سامات کریں سامات کے دوران چیف جسٹس نے امران خان سے کہا کہ عدالت کی یہ خواہش ہے کہ آپ پرتشدد مظاہروں کی مضمت کریں امران خان نے اس پر جواب دیا کہ میں تو گرفتار تھا میں پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں اب بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں دوران سامات چیف جسٹس آف پاکستان امر اتا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ کسی کو بھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا نیپ کورٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے آسم علی رانہ کے مطابق چیف جسٹس امر اتا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے بینچ میں جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس اثر من اللہ شامل ہیں طریق انصاف کے جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ امران خان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا چاہے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے سابق وزیراعظم امران خان کی گرفتاری کے بعد فوجی اور سرکاری املاک کو نظریاتش کرنے اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی مصمت کی ہے جمبرات کو اپنی ایک ٹوئٹ میں صدر نے کہا کہ وہ امران خان کی گرفتاری کے دوران انہیں زدو کو کرنے اور بات کی صورتحال پر شدید تشویش میں مبتلا ہیں صدر پاکستان کے بقول احتجاج ہر شہری کا قانونی حق ہے لیکن اسے قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے کچھ شرپسندوں نے جس طرح سے سرکاری املاک بالخصوص سرکاری اور فوجی امارتوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قابل مصمت ہیں ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ انہوں نے سیاسی اور اسکری قیادت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے جبر اور گرفتاریوں کے بجائے سیاسی طور پر معاملات حل کرنے چاہیے پاکستان کے وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئر بین بلاور پھٹو زرداری نے کہا کہ جب کوئی سیاستدان گرفتار ہوتا ہے تو پوری ریاست کا نقصان ہوتا ہے اسلامباد پولس نے تحریک انصاف کے نائب چیئر بین شاہ محمود قریشی مسرہ جمشید چیمہ اور ملکہ بخاری سمیت کئی دیگر اہم مرکزی رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا ہے وفاقی پولس کا کہنا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد مظاہروں پر اکسانے والوں کے خلاف نقص امن کے خطرے کے تحت یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں اسلامباد پولس نے پی ٹی آئی کے مزید رہنماؤں کی گرفتاریوں کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے گلگت بلتستان کے وزیراعالہ خالد خرشید کو اسلامباد میں گلگت بلتستان ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے مظاہروں پر فوج کے جاری کردہ بیان کو نفرت اور انتقام پر مبنی بیانیے کا مجبوہ قرار دیا ہے پی ٹی آئی نے جمعیرات کو ایک بیان میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی اس پی آر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسے حقائق سے متساتم قرار دیا ہے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ حالیہ انگاموں کے دوران پولس کے زیر استعمال انہتر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ ہوئی اور ان میں سے بعض کو نظر آتش بھی کیا گیا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں رکھتی لیکن اگر ثبوت اور شواہد سامنے آتے ہیں کہ پاکستان کے مفادات اور عوام کی جان و مال کو بطور جماعت دانستہ طور پر نخصان پہنچایا گیا تو ایسا ضرور سوچا جا سکتا ہے اسلامباد میں وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جماعتوں کو کل ادم قرار دینے سے ان کا سیاست اور معاشرے میں عمل ختم نہیں ہو جاتا ان نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے کہ جلاو گھراوے میں ملوث لوگوں سے انفرادی طور پر قانون کے ذریعے سختی سے نمٹیں گے ان کے بقول اگر کسی جماعت کے لوگوں نے بلوہ کیا ہے تو ان کو قانون کے مطابق سزا ملے کی تاہم وہ کہتے ہیں کہ پابندی کے باوجود بطور سیاسی جماعت اگر کچھ لوگ اس نام کو لے کر پر امن طریقے سے آگے بڑھنا چاہیں گے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے پاکستان بھر کے دیگر شہروں اور علاقوں کے طرح پشاور سمیت خیبر پختون خواہ کے مختلف علاقوں میں سابق وزیراعظم عمران خان کی گریفتاری کے خلاف احتجاج اور مساہروں کا سلسلہ جمعیرات کو تیسرے روز بھی جزوی طور پر جاری رہا تاہم تیسرے روز تشدد اور توڑ پھوڑ کا کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا مگر پشاور کا ریڈیو پاکستان بدستور آگ کے شولوں کی لپیٹ میں رہا ہے پچھلے دو دنوں کے برعکس جمعیرات کو پشاور سمیت صوبے کے اہم شہروں اور قسموں میں سیکیورٹی کی صورتحال سخت رہی پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں دین روزہ مظاہروں کے دوران مجموعی طور پر سات افراد حلاق اور اسی سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی حراست کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اگر امن و امان کے حالات شدید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے ایٹمی اساسوں کی سیکیورٹی کے بارے میں خطشات جنم لے سکتے ہیں واشنگٹن میں امریکی اور پاکستانی ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کے مقبولیت کے پیش نظر ان کے خلاف کاروائی اور اظہار رائے اور احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن نہ صرف ملک میں جمہوری اقدار کا نقصان ہے بلکہ موجودہ عالمی تناظر میں پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات میں سرد محری کا باعث بن سکتا ہے خبر رسائے دارے روائٹرز کے مطابق چین نے پاکستان بحریہ کو دو فریگیٹ جہاز فراہم کر دیئے ہیں چینی میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے کہ سن دو ہزار اٹھارہ میں دس خط کیے گئے چار جنگی جہازوں کے معاہدے کو مکمل کرتے ہوئے پاکستان کی بحریہ کے لیے فریگیٹس فراہم کیے گئے ہیں سرکاری حمایت یافتہ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے بدھ کو دیر گئے ریپورٹ دی کہ دو قسم کے فریگیٹس چین پاکستان سمندروں میں اقتصادی راہتاری کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جائیں گے اس ہفتے کے شروع میں چین کے وزیر دفاع نے پاکستانی بحریہ کے سربراہ کو بتایا کہ ان کی افواج کو بحریہ افواج سمیت موسد دینی چاہیے اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے صلاحیت کو بڑھانا چاہیے طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر وہاں مقیم افغان شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے وہاں اپنے دفاتر کو ضروری ہدایات دے دی گئی ہیں طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان حکومت پاکستان میں ہونے والے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں اور تشددد کے حالیہ باقیات پر افسردہ ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت پاکستان میں سیاسی اس تحکام کو پاکستان کے مسلم عوام اور وسیط اور خطے کے مفاد میں سمجھتی ہے اور معید کرتی ہے کہ فریقین تحمل اور سمجھتاری کا مظاہرہ کریں گے یونیسیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہمیں ضروری خوراک اور طبیعی امداد کے لیے فنڈنگ کی انتہائی کمی کا سامنا ہے زندگی بچانے والے علاج کے ساتھ صحت کی سہولیات کو زخیرہ کرنے کے لیے اضافی فنڈز کے بغیر ہزاروں بچے شدید غزہ قلط کے سبب مر سکتے ہیں افغانستان میں طالبان نے حراست میں لیے گئے چار صحافیوں کو رہا کر دیا ہے طالبان نے دو روز قبل ان صحافیوں کو خوست صوبے سے حراست میں لیا تھا افغان جنرلسٹ سیفٹی کمیٹی کے بیان کے پتابق رہا ہونے والے صحافیوں میں ایک ٹی وی جبکہ تین مختلف ریڈیو اسٹیشن سے منسلک تھے سیفٹی کمیٹی کے بقول طالبان حکام نے ان تمام صحافیوں کو ایک سیمینار میں مدرک کیا تھا جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا وائٹ ہاؤ اس نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی بائیس جون کو امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے اس دورے میں ان کے لیے سرکاری شائعہ کا احتمال بھی کیا جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے جس میں دفاعی شراکتداری کو مضبوط کرنا اور محولیاتی تبدیلی جیسے مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا شامل ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں موسمیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے کو کم کرنے کے موضوع پر یوتھ ٹوئنٹی کا مشاورتی اجلاس سخت حفاظتی انتظامات کے دوران منقض ہو رہا ہے اجلاس کا افتداد جمہو کشمیر کے سربراہ انتظامیہ لیفٹننٹ گورنر منوچ سنہا نے جمعیرات کو کیا یوتھ ٹوئنٹی یا وائی ٹوئنٹی بیس پڑی عالمی معیشتوں کے اتحاد جی ٹوئنٹی کے تمام ممبر ممالک کا ایک سرکاری مشاورتی فورم ہے جس کا مقصد مختلف امور پر ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ کرنا ہے سری نگر میں باقی یونیورسٹی آف کشمیر کے کیمپس میں منقض ہونے والے وائی ٹوئنٹی کے اجلاس میں امریکہ، روس، برازیل، جنوبی کوریا، جاپان اور چند دوسرے ممبر ممالک کے بیس اور بیزبان ملک بھارت کے 38 مندوبین شرکت کر رہے ہیں جبکہ دو سو کے قریب بقام نوجوانوں اور طالب علبوں کو بھی مباحثوں میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے پاکستان نے بھارت کی طرف سے اس طرح کی تقریبات کا اپنے زیر انتظام کشمیر میں اے نقاط کرنے پر اعتراض کیا تھا پاکستان کا کہنا ہے کہ جمعہ کشمیر چونکہ ایک متنازعہ علاقہ ہے اس لیے نئی دہلی یہاں اس طرح کے اجلاس اور تقریبات کا اعتبام کر کے اقوائے متحدہ کی کشمیر پر قرار دادوں، عالمی خوانین اور اقوائے متحدہ کے چارٹر کی سریحن خلاف فرضی کر رہا ہے بھارت نے پاکستان کے اس اعتراض کے جواب میں کہا تھا کہ جی ٹوئنٹی کے اجلاس پورے ملک میں ہو رہے ہیں اس لیے جمعہ کشمیر اور لداخ میں ان کا انعقاد کوئی انہوکنی بات نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی عمر ہے کیونکہ اس کے بقول یہ پورا خطہ بھارت کا ایک اٹھوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے یوکرین جنگ سے متعلق پہلے دو اہم خبریں جی سیون وزرائے خزانہ جاپان میں ملاقات کر رہے ہیں یوکرین کے لیے سپورٹ ان کے ایڈنڈے میں شامل ہیں برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس نے ممکنہ طور پر یوکرین میں لڑنے کے لیے بھرتی کیے گئے قیدیوں میں دس ہزار قیدیوں کا اضافہ کیا ہے اور ادھر یوکرین کے صدر ولوڈمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی افواج روسی فوجیوں کے زیر قبضہ علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک طویل متوقع جوابی کاروائی شروع کریں زیلنسکی نے جمعیرات کو جاری ہونے والے برطانوی میڈیا آوٹلیٹس کے ساتھ ایک انٹریو میں کہا کہ ہمیں ابھی بھی کچھ اور وقت ترکار ہے ایڈمیرل باب بار نے جو نیٹو کی ملٹری کمیٹی کے سر براہیں صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین بہترین ہتھیاروں کے ساتھ لڑائنے کے قابل ہو جائے گا جبکہ روس کے مقابلے میں ہمارے فوجیوں کی دادات کم ہے ترک وزیر خارجہ چاوشوگلو نے بدھ کے روز کہا کہ روس اور یوکرین کے وزراء ترکیہ اور اقوائے متحدہ کے حکام سے استمبول میں دو روزہ سر براہ جلاس کے لیے ملاقات کر رہے ہیں چاوشوگلو ابھی بوسکو سے واپس آئے ہیں جہاں انہوں نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے ملاقات کی جس میں ترکیہ اور شام کے درمیان تعلقات کو معامول پر لانے پر توجہ مرکوز کی گئی فلسطینی اسکریت پسندوں نے بدھ کو غزہ سے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے جبکہ اسرائیل نے بھی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس میں تین اسکریت پسندوں سمیت تئیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جمرات کے صبح اسرائیل فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے غزہ میں ایک عمارت پر فضائی حملے میں اسلامی جہاد کے راکٹ اسکوٹ کے کمانڈر علی غالی کو نشانہ بنایا علی غالی ایک اپارٹمنٹ میں چھوپے ہوئے تھے فوج کا کہنا ہے کہ خان یونس میں رہائشی کامپلیکس پر کیے گئے فضائی حملے میں ان کے ساتھ گروپ کے دو دیگر جنگچو بھی بارے گئے اسرائیلی فوج کی دازترین کاروائی سے متعلق اسلامی جہاد کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے مصر کے سرگاری ٹی وی اسٹیشن نے اعلان کیا تھا کہ مصری حکومت نے فریقین کے درمیان جنگ بندی کی سالسی کی ہے لیکن جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ بت کے اختتام پر لڑائی میں شدت آ گئی ہے اسرائیلی حکام نے تصدیع کی کہ مصر جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کے ساتھ امیر ترین ممالک کے تنظیم جی سیون کے وزرائے خزانہ آج جاپان میں ملاقات کر رہے ہیں اجلاس میں امریکہ میں جاری قرضوں کے بہران اور اس کے ڈیفالٹ ہونے کے اندیشے سے دنیا کی اقتصادیات پر پڑھنے والے اثرات سمیت دیگر امور زیر پہنس آئیں گے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں اور ان دعاوں کو جاری رکھئے گا کیمرمن سید اسفر امام اور قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہچ چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ